اسلام علیکم پیارے بچوں آج کا ہمارا عنوان ہے مسوطے جی ہاں مسوطے یعنی کہ والزن اردو مسوطے آواز بناتے ہیں جی ہاں اور مسوطوں کی تعداد ہے چار اردو میں مسوطوں کی تعداد ہے چار علیف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ یہ چار مسوطے ہیں اردو کے بس اردو سیکھنے کی بات ہو تو مانو وہاں پر پہنچی جاتی ہے کیونکہ اردو مانو کی فیورٹ ہے مانو آپ کو پتہ چل گیا کہ اردو میں چار مسوطے ہوتے ہیں مسوطے صرف چار چار مسوطے ہیں مسوطے صرف چار چار مسوطے ہیں مسوطے لیمینے علیف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ بھی ہے مصوطے صرف چار چار مصوطے ہیں مسوطے صرف چار چار مصوطے ہیں علف آ چھوٹی یہ بڑی یہ بھی ہے علف آ چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان مساوتوں کو لکھنے کے چند اصول علف علف کو لائن پر کھڑا رہنا پسند ہے واؤ واؤ کو لائن پر بیٹھنا پسند ہے لہٰذا واؤ لائن پر بیٹھی رہتی ہے چھوٹی یہ چھوٹی یہ بتخ کی طرح تیرتی رہتی ہے سر اور دم لائن سے اوپر اور پیٹ لائن کے نیچے ہوتا ہے آخر میں باری آتی ہے بڑی یہ کی اور بڑی یہ کو لیٹنا پسند ہے لہٰذا بڑی یہ لائن کے اوپر لیٹھی رہتی ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اردو کے چار مساوتیں ہیں علف، واؤ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ اور علف کو کھڑا رہنا پسند ہے واؤ کو بیٹھنا چھوٹی یہ کو تیرنا اور بڑی یہ کو لیٹنا پسند ہے اب جب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حروف کے ساتھ ان کو کیسے جوڑا جاتا ہے مانو تیار ہو جائیں شاباش سب سے پہلے ہم بے کو دیکھ لیتے ہیں بے کو علف کے ساتھ ملائیں گے تو لائن کے اوپر دیکھیں علف بلکل کھڑا ہے بے کا آدھا شوشہ اور ساتھ میں علف با اب جب بے کو واؤ کے ساتھ ملانے کی باری آئی تو واؤ کو تو بیٹھنا پسند ہے لہٰذا ہم بے کی آدھی شکل کو لائن سے تھوڑا اوپر بناتے ہیں تاکہ واؤ کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے بے واؤ بو بے چھوٹی یہ کے ساتھ جب ملے گی تو چھوٹی یہ تو تیرتی ہے لہٰذا بے چھوٹی یہ بی لائن سے نیچے بنے گی اور بے بڑی یہ بے لائن کے اوپر اسی طرح سے بے کے خاندان کو ہم جوڑیں گے سے علف سا تے واؤ تو تے چھوٹی یہ ٹی اور پے بڑی یہ پے اس طرح سے ہم بے کے خاندان کو مصوتوں کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیتے ہیں اگلا خاندان ہے جیم کا خاندان جیم چے ہے اور خے آئیے دیکھتے ہیں جیم کو جب علف کے ساتھ ملائیں گے تو جیم کی آدھی شکل لائن کے اوپر بنے گی چے جب واو کے ساتھ ملے گا تو چے کو ہم نے لائن سے اوپر بنانا ہے تاکہ واو کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے ہے اور چھوٹی یہ میں چھوٹی یہ آدھی لائن سے نیچے آدھی اوپر اور خے بڑی یہ خے لکھتے ہوئے خے لائن سے اوپر بنے گا اور بڑی یہ لائن پر لیٹی رہتی ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے اگلا خاندان آتا ہے سین کا خاندان سین اور شین سین کو ہم علف کے ساتھ ملائیں گے علف لائن کے اوپر سیدھا کھڑا ہے سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو لائن سے اوپر سین کے شوشے بنائیں گے تاکہ واو کو جگہ مل جائے شین چھوٹی یہ شی لائن سے نیچے اس کا پیٹ بنا اور شین بڑی یہ شے لائن کے اوپر لیٹی ہوئی ہے بڑی یہ اب باری آتی ہے سواد زواد توئیں اور زوئیں کی سواد کو علف کے ساتھ ملائیں گے تو لائن کے اوپر علف کھڑا ہے سواد واو سو تو سواد کو تھوڑا سا اوپر بنائیں گے تاکہ واو کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے توئیں چھوٹی یہ تی چھوٹی یہ لائن سے آدھی نیچے ہے اور زوئیں بڑی یہ زے جب زوئیں بڑی یہ کے ساتھ ملا تو بڑی یہ لائن کے اوپر لیٹی ہوئی ہے یہ تو بہت ہی آسان تھا ہے نا مانو اب اگلی باری آتی ہے آئین اور غائن کی آئین کا خاندان آئین جب علف کے ساتھ ملتا ہے تو لائن کے اوپر بنتا ہے آئین جب واؤ کے ساتھ ملتا ہے تو لائن سے زیادہ اوپر بنتا ہے تاکہ واؤ کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے غائن چھوٹی یہ کے ساتھ جب ملے گا تو بھی تھوڑا سا اوپر بنے گا لائن سے کیونکہ چھوٹی یہ کا سر جو بننا ہے اور غائن بڑی یہ بڑی یہ تو لائن پر لیٹی رہتی ہے لہذا آئین علف آئین واو غائن چھوٹی اور غائن بڑی یہ ایسے جڑتے ہیں اب ہمیں آئین اور غائن کے خاندان کا پتہ چل گیا ہے اب اگلے حروف تحجی کو دیکھ گاف اور لام اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں مسوطوں کے ساتھ کیسے جوڑیں گے فے کو علف کے ساتھ جوڑیں گے تو فے لائن کے اوپر بنے گا جب کاف کو واو کے ساتھ جوڑیں گے تو کاف کو ہم نے لائن سے تھوڑا سا اوپر بنانا ہے تاکہ واو کو لائن پر بیٹھنے کی جگہ بن جائے گاف کو چھوٹی کے ساتھ ملائیں گے تو گاف بھی لائن سے اوپر بنے گا اور جب ہم لام کو بڑی کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو پتہ ہے بڑی یہ لائن پر لیٹی رہتی ہے لہذا لام لائن کے اوپر بنے گا اور بڑی یہ لیٹ جائے گی اب اگلی باری ہے میم نون ہ اور چھوٹی اے کی میم کو جب علف کے ساتھ ملائیں گے تو میم لائن پر بنے گا اور علف لائن کے اوپر سیدھا کھڑا ہے اور نون جب واو کے ساتھ ملے گا تو نون کو ہم نے لائن سے اوپر بنانا ہے تاکہ واو بیٹھ جائے اور جب ہے چھوٹی کے ساتھ ملے گا تو ہے اور چھوٹی ہی بنے گا اور چھوٹی آدھی لائن سے نیچے آدھی لائن سے اوپر جب چھوٹی بڑی کے ساتھ ملے گی تو چھوٹی اوپر بنے گی اور بڑی لائن پر لٹ جائے گی ارے واہ آج تو ہم نے چار مصبتیں سیکھے ہیں الف واو پھر ہماری چھوٹی یہ اور بڑی یہ جی ہاں یہ چار مصبتیں ہیں اردو میں اور پھر ہم نے سیکھا ان چار مصبتوں کو حروف تحجی کے ساتھ ملانا یاد رکھئے گا الف کو کھڑا رہنا پسند ہے واو کو لائن پر بیٹھنا پسند ہے چھوٹی یہ بتخ کی طرح تیرتی رہتی ہے لہٰذا اس کا پیٹ لائن سے نیچے بھی ہوتا ہے اور بڑی یہ لائن کے این اوپر لیٹی رہتی ہے مانو آپ کو سب سمجھ آ گیا شاباش اور ہمارے ننے منے دوستوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کرتے جائیں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھ گا اللہ حافظ